اس سے پہلے کہ ایک خبر پڑھیں تو ناچہ یہ بتائیے کہ دسمبر کی سرد راتوں میں چائے کو دل کرتا ہے چائے کا دل تو بہت کرتا ہے لیکن ابھی بلٹن چل رہا ہے اس کے بعد ضرور پیئیں گے چلیں ابھی خبر سے ہی کام چلا لیتے ہیں دسمبر کی سرد رات میں چائے کی چاہ رکھنے والوں کو مٹی کے پیانوں کی مخصوص مہک سے بھرپور تنوری چائے نے اپنی طرف کھینچ لیا بلکہ اسے پر ریپورٹ کر رہی ہے مربان سر چودری سردی کی خنکی میں اگر چائے کی چسکی ہو اور وہ بھی تندوری تو کیا کہنے تب ہی تو جس کو موقع ملا رخ کر لیا تندوری چائے کے پوائنٹس کا تندوری چائے کی تیاری ہی منفرد نہیں ذائقے میں بھی بے مثال ہے صرف دہکتے تندور یا مٹی کے پیالے میں کڑ کر پکنا ہی اس کی انفرادیت نہیں بلکہ سونف، الائچی، زافران اور دیگر لوازمات اس کے ذائقے کو بے مثال بنا دیتے ہیں جس کسی کو بھی چائے کے ذائقے کی پہچان ہے تندوری چائے اس کی جان ہے تندوری چائے اس لیے اچھی ہے کیونکہ ایک تو یہ مٹی کے برطن میں ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ روایتی چائے کا اب اتنا زمانہ نہیں رہا تو اس میں یہ ہے کہ چائے ٹیسٹ بھی ہوتی ہے اور گھرم بھی رہتی ہے اس لیے مزا رہا ہے یہ جو ہم قدیمی روایت کو پھر سے لے کے آ رہے ہیں نا مٹی کے برطن میں چائے کا ایک الگ ذائقہ ہوتا ہے اور بہت ٹیسٹ بھی ہوتی ہے جس کی زبان کو ایک بار اس کا ذائقہ لگا اب روز پر روز بڑھ رہی ہے چائے پیئے چائے پلائیں چائے پر بلائیں چائے سے چاہت کا دروازہ کھلتا ہے کیمرمن حافظ عظیم کے ساتھ مروان سچوہتری لاخو نیوز